میں تو امتی ہوں اے شاہِ اومم توقل تر کے اسباب کو نہیں کہتے توقل کہتے ہیں اللہ کی ذاتِ عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے توقل توقل تو بندے کے اللہ کے دماغنے کے راز ہے اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تیسرا حالی میرا حال کو نہیں جانتا بس اسی کو توقل کہتے ہیں یاد رکھنا جب یہ توقل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تاکل ہے توقل نہیں ہے یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے لوگ کہیں گے بھر کچھ نہیں کرتے ان کے مدد کرو یہ تاکل پر ہے تاکل پر ہے توقل پر نہیں ہے اب یہ تاکل پر ہے توقل پر نہیں ہے توقل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان کیونکہ صحابہ اکرام اسی توقل کے ذریعے اللہ کی ذاتِ عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پر بیان کر دیں بیوی نے چکی چھانی شروع کر دی تاکہ محل پر جو پروس والے چکی کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ ہاں ان کی ہاں دانہ پس رہا ہے فاقہ نہیں ہے اور دھوہ اٹھایا تن نور میں اس خیال سے کہ پروسی اسی میں کھانا پک رہا ہے فاقہ نہیں ہے حال ہے گھر میں ایک دانہ بھی ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آکے بیٹھ گئی کہ بھئی دھوہ اٹھ رہا ہے تن نور میں سے اور چکی چل رہی ہے پروسی سمجھیں گے کہ چلو دانہ پس رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد چوہر گھر کی طرف وابس آیا بھاس سے تنگ آکے گھر کی طرف پلٹا فقر تو آدمیوں کو کفر تک لے جاتا ہے آکے جو دیکھا گئے گھر میں اسے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھوہ اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آگیا کھانا اندر آکے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں کہاں دانہ بھی نہیں ہے کھانے کو بھی نہیں ہے میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی تو چکی خود ہی چل رہی ہے جا کے دیکھا تو آرتہ نکل نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر دانہ ایک نی گھر میں پیسنے کو دانہ ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا سارا آٹا سمیٹ لیا سارے برطن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بننا ہو کے دے اور صحابی نے اس کا پاٹ اٹھایا چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا وہ اور آٹا کیا کریں گے اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکری کی چامپو سے بھرا ہوا تیار صبح کہا کے ہرز کیا گیا رات تو یہ ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہے تیارٹر نکلتا رہتا ہاں بس سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہیں اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے ہر خدا کے قسم کہیں یہ بات نہیں ہے اللہ وہی ہے وعدے وہی ہیں اعمال وہی ہیں امت وہی ہے کوئی ایک چیز بھی تو بدلی ہوگی نہیں ہے ایک چیز بھی تو بدلی ہوگی نہیں ہے اللہ وہی اعمال وہی وعدے وہی امت وہی صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا یہ لئے خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے جم کے دعوت دیا کرو یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعد حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لئے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کو منصوب کرتے ہیں ہماری طرح منصوب کرتے ہو اس لئے میرے دوستو عجیزوں یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ذابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کائنات ذابطہ نہیں ہے اس کی دعویٰ جم کر دیا کرو